آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں کو قرضہ دینے والا امریکہ خود کتنا مکروز ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ امریکہ ایک مکروز ملک ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ ساری دنیا کو قرض دینے والا آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنے والا امریکہ خود کتنا مکروز ہے اگر آپ نے ہماری آئی ایم ایف کیسے کام کرتا ہے کہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنے والا امریکہ خود آج کے دن یعنی دوہزار تیس میں تیس ٹریلین ڈالرز کا مکروز ہے یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ دنیا کی تین چوتھائی ملکوں کی جیڈی بھی ملا کر بھی یہ رقم نہیں بنے گی آج کے دن امریکن پاپولیشن ہے سین تیس کروڑ تو اس حساب سے ایک امریکی تقریباً نوے ہزار ڈالر کا مکروز ہوا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سال امریکہ بجائے کرز آتا نیکے کرزہ بڑھاتا ہی جاتا ہے امریکہ میں ایک وال سٹریٹ ہے جسے نیو یوک وال سٹریٹ کہتے ہیں اس پر امریکہ کے ڈیپٹ کے فگرز لائیو اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی اکانومی کو کرز دیکھا کون بائی دے وے امریکن اکانومی ہے تو دنیا کے سب سے بڑی اکانومی لیکن پھر بھی یہ اس کرز سے کم ہی ہے اس سال امریکن اکانومی تقریباً چھبیس ٹرلین ڈالر تک پہنچ جائے گی لیکن کرز تینتیس ٹرلین ڈالر ہے تو اس کرز کی کہانی شروع ہوتی ہے سیونٹین سیونٹی سکس میں جب امریکہ نے بیٹش ٹیکسیشن کے خلاف ایلانے جنگ کیا تب امریکہ بیٹین کی ایک کالو نہیں تھا اب یہ ساری کہانی امریکہ کیسے پاورفل بنا میں آپ کو مل جائے گی اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب کالونی کالونائزر کے خلاف جنگ میں جائے گی تو پیسے تو چاہیے ہی ہوں گے سال بعد امریکہ نے خود کو آزاد ڈکلیئر کر دیا اب ایک نئی بنی ہوئی حکومت کو جلانے کے لیے بھی پیسے چاہیے تو اس وقت جارج واشنگٹن اور ان کے ساتھیوں نے ایک حل نکالا انہوں نے بانڈز چاری کی یعنی اگر آپ ہمارا بانڈ ہزار روپے میں خریدیں تو آپ کو چالیس روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے اور آپ کے ہزار روپے بھی کبھی بھی بانڈ بیچ کر واپس لے سکتے ہیں اس طرح جو بانڈز پکے اس میں سے جو پیسے آئے ان کو جنگ لڑنے کے لیے استعمال کیا گیا لیکن وہ چالیس روپے منافع بھی تو واپس کرنا تھا اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے تو اور بانڈز بنائے گئے اور بیچے گئے اس میں سے جنگ کے پیسے بھی نکلتے رہے اور بانڈز کا منافع بھی اس طرح پیسے تو آتے رہے لیکن نیا بنا ہوا ملک امریکہ مکروز سے مکروز تر ہوتا گیا اب وہ کرز ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی ملک اس سے مانتا یا آئی ایم ایف کی طرح کوئی ادارہ اس سے شرطیں رکھتا لیکن بہرحال کرز تو کرز ہوتا ہے امریکہ کا پہلا بجٹ ہی خزارے کا بجٹ تھا پہلے بجٹ سے لے کر آج تک ہر بجٹ خزارے کا بجٹ ہوتا ہے اور ہر گورنمنٹ بجائے اس کرزہ اتارنے کے اور کرزہ لینے کے لیے اپوزیشن سے رضا مندھی لے لیتی ہے اسی طرح امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کا کرزہ بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے گورنمنٹ آ کر اپوزیشن سے مذاکرات کرتی ہے اور کرزے کی حد بڑھوا لیتی ہے کرزے کی حد بڑھاتے بڑھاتے اب امریکہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ڈیفولٹ کر جائے گا اور اسی کے ساتھ ڈالر کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن یہ دنیا کے لیے ایک اچھی حبر ہرگز نہیں ہوگی